عباد الرحمن کی یہ شان ہے کہ وہ بہرے اور اندھے نہیں ہوتے اور ان کی دعاوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں پرورتگار ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ذریات کہتے ہیں اولاد کو اور ازواج کہتے ہیں بیویوں کو اے اللہ ہماری اولاد میں اور ہماری بیویوں میں ہمیں آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ بندہ گھر جائے اپنی بیوی کو دیکھے اپنے بچوں کو دیکھے تو اس کی آنکھیں تھنڈی ہو جب ہی گھر جانے کا دل کرے گا پتا ہو کہ گھر میں جاؤں گا اور جھگڑا انتظار کر رہا ہے رڑائی انتظار کر رہی ہے یا تانے انتظار کر رہے ہیں تو پھر وہ آنکھوں کی تھنڈک تو نہ ہوئی تو اولاد میں آنکھوں کی تھنڈک اور ازواج میں آنکھوں کی تھنڈک اللہ نے رکھی ہے لیکن نصیب ہر ایک کو نہیں ہوتی تو ہم اپنے لئے دعا کریں کہ مولا ہمیں وہ تھنڈک نصیب فرما کہ ہم اپنی فیملی میں جائیں تو اس تھنڈک کو محسوس کریں وہ سکون وہ اتمنان وہ قرار وہ ہم محسوس کریں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِوْا الہی ہماری ازواج اور اولاد میں ہمیں آنکھوں کی تھنڈک اتا فرما وَجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ اِمَامًا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے تقوی والوں کا بھی امام بنا دے یہ دعا کرنا اپنے لئے کہ مولا ہمیں امام بنا اپنے اسٹیٹس کی دعا کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے یہاں تقوی والوں کا امام اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تقوی میں اتنا آگے بڑھ جائے متقی ہونے میں اتنا آگے ہو گویا کہ وہ متقیوں کا امام بن جائے اپنے لئے یہ دعا کرنا کہ مولا ہم مجھے اتنا زبردست تقویٰ اتا فرما اور ایسا تقویٰ اور ایسی پرہیزگاری اتا فرما کہ میں متقیوں کا امام بنوں یہ دعا تو خود قرآن میں آئی ہے یہ دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا اور ہمیں تھندگ اتا فرما